آج جس شخصیت کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں وہ نو عموز سیاسی و سماجی شخصیت ہیں تاہر سلطانی صاحب تاہر سلطانی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ملاقات کا وقت دیا آپ سیاست میں نو وارد ہیں اور سماجی سرگرمیوں میں بھی آپ کے حصہ لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے جو تعرف ہے آپ کا سیاسی پس منظر ہے اس کے حوالے سے جاننا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ نے اللہ کا شکر گزار ہوں میں جناب کیولا عزید بیگ صاحب کا اور ان کی پوری چینی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس قیمتی وقت میں ہمیں چھوڑ سا وقت دیا ہمارے پاس ہے بہت شکر دیا بات رہی ہی سیاست کے والے سے جو پہلے اگر ہی ہمارا بزنس تھا اور الحمدللہ کے انیس سو اسی میں میرے کبھا والا صاحب نے بھی بزنس سٹارٹ کیا کپڑے کا اور انہوں نے ایک نیت رکھی بیٹھے اور ایک ہی بات میں سمجھائی سبی کو کہ جب تک زندگی ہے اور کوشش کرنی ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرنی ہے چاہے وہ کوئی شعبہ ہو وہ سیاسی سماجی کوئی بدوئے دارہ ہو اس میں رہ کے آپ جو بھی فیلڈ ہو آپ نے صرف مخلوق کی خدمت کرنی ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جی کپڑے کے کاروبار سے سارا بابستہ ہیں اور میرے خیال میں جو آپ بزنس کر رہے ہیں اس میں بھی آپ دکھے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ بہت کم ریٹ میں آپ لوگوں کو کپڑا اور باقی اشیاء دے رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سیاست میں پرٹیکلری آنے کی وجہ جی بہت شکریہ سیاست میں آنے کا مقصد اور ایک ہی ہے اور ریڈی الحمدللہ بزنس اللہ کا شکرہ پہلے بھی تھا حلوالے سے عوام کی خدمت بزنس میں بھی کر رہے ہیں اور سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ بس جو خدمت ہم سماجی بیس پہ کر رہے ہیں تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ سیاست میں آنے کے سیاست پہ بھی جا کے بیس پہ کی جائے کہ جہاں پہ ہم اگر بزنس کر کے عوام تاکہ کچھ ہورت ایسی لیو پنچا رہے ہیں تو وہ سیاست میں جب آئیں گے تو اور اچھا کام کریں گے میں یہ جانا چاہوں گا کہ آج آپ نے پولیس لائن میں ایک وارٹر پراجیکٹ بھی دیا ہے تو یہ پولیس لائن میں آپ نے جو پراجیکٹ دیا ہے کیا مختلف ایسے مقامات ہیں جہاں پر بہت سے لوگ جو نیڈی ہیں اس حوالے سے مختلف دور دراز علاقوں میں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے اور کہیں بھی آپ کے وارٹر پراجیکٹ چل رہے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں اسی کا فضل ہے تو اپنے بندے سے کام لیتا ہے الحمدللہ جو پانی کے حوالے سے اللہ کام ہم سے لے رہے تو الحمدللہ جو میرا ایک دورہ تھا ویزر تھا پولیس لائن میں تمہارے بڑے اچھے دوست تھے کچھ وہاں پہ تو ان سے مشورہ ہوا تو یہاں پہ پانی کی بڑی قلت تھی تو میں نے کہا ہے اگر ہماری یہاں پہ ساڑھے چار سو پانسو نفری ہے اور فیملیز کوارٹر میں رہتی ہیں آگے تو ساتھ میں ایک محلہ ہے تو میں نے کہا ہے پانی کا یہاں ہونا لازم ہے تو الحمدللہ وہاں پہ ساڑھے چار سو پانسو بندے کیلئے ایک اعلان کرنا اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے اس کے علاوہ بھی الحمدللہ قبلہ زیادہ بیق ساہم میں نے یہ نہیں کہ زلہ کوٹلی میں جہاں تک بھی اس ریاست میں میری ضرورت پڑی اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے وہاں تک جہاں تک میری کوشش تھی میں نے پانی پہنچایا اور لوگوں کو بور دیا انسانیت کی خدمت بلا شبہ ایک لائک تحسین کام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے کے آپ ایسے کام کرتے رہے ہیں ایک کاروباری شخص اور پھر وہ سیاست میں کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست مشکل سبجیکٹ نہیں الحمدللہ میرے خیال سے کوئی بھی سبجیکٹ وہ مشکل نہیں ہے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ رجوع بندہ بزنس کر سکتا ہے اور سیاست میں آکے عوام کی خدمت کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اگر مشکل ہے تو اللہ کا فضل و کرم ہو تو یہ میرے خیال سے کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ سیاست اللہ کے نبی کی سنت ہے عوام کی خدمت کے لئے نکلو میں اس کو کوئی مشکل نہیں سمجھتا تو یہ بھی ہمیں علم ہوئے کہ آپ الیکشن لڑنے کا بھی عربہ رکھتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں انشاءاللہ بہت شکریہ قبلہ عزیز بیگ صاحب بہت اچھا سوال کی آپ نے میں ایک عوام تاک بھی بات پنچانا چاہتا ہوں جس پلیٹ فارم سے میں الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں ہم انشاءاللہ اللہ کیونکہ میں میرا یقین ہے اور مجھے ووٹ بھی ملے گا اور میں انشاءاللہ الیکشن بھی کروں گا انشاءاللہ اللہ آپ سے اور کوشش کروں گا کہ عوام تاکہ سوالیات جتنے بھی پنچاس ہوں پنچاؤں انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کے لئے آپ سماجی سرگرمیوں میں مسروفیں عملیں اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبولہ منظور فرمائے کوٹلی کے شہریوں کے لئے آپ کیا پیغام دیں گے کوٹلی کے شہریوں کے لئے میں یہی پیغام ہے تو کوٹلی کے شہری بہت خوبصورت دل کے مالک ہیں یہ ہمارا کوٹلی شہر زندہ دل لوگوں کا شہر ہے اللہ ان کو سلامت رکھیں میرے ایک ہی میسیج ہے کہ جہاں پہ رہیں آپ نے محلے میں شہر میں گھر میں جلو جان سے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے کام کر جس بھی شعبے میں ہیں بس مخلص پن سے کام کرے اللہ کامیاب طایر سلطانی صاحب آپ نے کہا کہ آپ کوٹلی سے الیکشن میں حصہ لیں گے تو کوٹلی یہ بے شمار مسائل کا شکار ہے کوٹلی میں آپ دیکھیں کہ صاف پانی کی علت ہے اور گرمیوں میں تو خاص کر پانی جو ہے وہ آویلیبل ہی نہیں ہوتا تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہے جب آپ لوگوں کو پانی فرام کر سکیں اس کے علاوہ یہاں پر بے گر لوگ بے شمار ہیں یعنی جو معجرین مقبضہ کشمیر سے آئے ان کے خاندان جو ہے جہاں ایک خاندان تھا آج دس خاندان بن چکے اور کوٹلی شہر میں یہ صورتہ اللہ کہ ایک گھر میں جو ہے وہ چار گھرانے جو ہے وہ رہ رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا پراجیکٹ ہو جس میں آپ بے گھر لوگوں کو کوئی جگہ دے سکیں بہت شکریہ جی الحمدللہ انشاءاللہ پانی ایک ہر گھر کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے اللہ اس کے پلے فضل و کرم سے ہم کوشش کریں گے کہ ازلا کوٹلی میں اپنے شہر میں اپنے جو ہم وطن شہری ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ گروب گریب گربہ مسکین مسکین لوگ ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ سیاست میں آنے سے پہلے بھی میں حاضر تھا تو سیاست میں آگے بھی میں حاضر ہوں انشاءاللہ تو بات رہن تک پانی کی اور میرے ایک اور بھی میری کوشش ہے کہ ہمارے جو بھی ماجرین ہمارے الحمدللہ دور دراستی ہم بستہ ہیں تو میری کوشش ہے کہ اللہ پاک مجھے تفعیق دیتا ہوں ان کے لیے میں چھوٹھوڑی ریش کے بھی بندوبست کروں تو وہ جو لوگ ایک ایک گھر میں چار چار پانچ پانچ فیملییں رہ رہی ہیں بڑا مشکل پرسس ہے تو میرے خیال سے اللہ اگر میں تفعیق دے تو میں ان کے لیے چھوٹھوڑ گھر بناؤں گا بس مجھے اپنے کوٹلی کے عوام کا ساتھ چاہیے اور انشاءاللہ میں ان کی آواز بنوں گا انشاءاللہ جی ناظرین طایر سلطانی صاحب نے بڑے خوبصورت گفتو کی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سیاست میں عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور غریب مستحق اور جو لاچار لوگ ہیں ان کی وہ ضرور آواز بنیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو رائشی پراجیکٹ ہے وہ بھی ان کے ذہن میں ہے اللہ کرے کہ یہ سیاست میں آکے لوگوں کی خدمت کر سکیں مرزا زائد بیگ کو اجازت دیجئے